نمازکار آج ہم لوگ بنا رہے ہیں سپر فوڈ راگی ناشنی یا پھر فنگر ملٹ کی کھیر جو کی بہت زیادہ ہیلڈی ہوتے ہیں بہت تیسٹی ہوتے ہیں تو جب بھی آپ کا کچھ میٹھا اور ہیلڈی کھانے کا من کرے یا بچوں کو کچھ ہیلڈی کھلانا ہوتا آپ راگی کی کھیر ان کو کھلا سکتے ہیں اس سے دماغ بھی تیج ہوتا ہے تو چلیے بنا لیتے ہیں ہم راگی کی کھیر اسے بنانا بلکل آسان ہے اس کے لیے ہم نے پین میں ایک چمچ بھر کے گھی ڈالا ہے اور اس میں دو بڑے چمچ بھر کر کے یا پھر دو ٹیبل سپون ہم ڈال دیں گے راگی کا آٹا اس سے پہلے ہم نے اس میں ایک الائچی کوٹ کر کے ڈال دی ہے اچھے فلیور کے لیے اب ہم اس میں راگی ڈال رہے تو ہم نے بڑی چمچ سے ایک چمچ اور تھوڑا سا اور لے لیتے ہیں مطلب چھوٹی چمچ اگر آپ لے رہے تو دو چمچ بھر کے آپ کو راگی کا آٹا یہاں پہ ڈالنا ہے اسے ڈال کر کے بلکل دھیمی آج پہ بلکل سم پر اس کو بھون لینا ہے لگ بھگ 3 سے 4 منٹ کے لیے اچھے سے بھون جانا چاہیے اس کا کلر ڈارک ہو جائے گا ساتھی بہت ہی اچھی سی خوسبو آرنے لگ جائے گی پھر جب ہم اس کی کھیر بنائیں گے نا تو وہ بہت زیادہ ڈیلیسز بنے گی تو اس سے ہم لگاتار چلاتے ہوئے بھون لیں گے بلکل ہی لوویسٹ فلیم پہ اسے بھوننا ہے تھوڑی دیر میں اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہاں آپ دیکھ پا رہے ہیں کتنا بڑی اچھے اس کا کلر آ گیا ہے بلکل ڈاگ سا کلر ہو گیا بہت اچھی خوسبو آنی شروع ہو گئی ہے تو اس سٹیج پہ ہم گیس کا فلیم کر دیں گے آف اور اس کے بعد ہم اس میں دودھ ایڈ کریں گے تو سب سے پہلے ہم اس میں ڈال رہے ہیں ایک کپ کے لگ بھگ دودھ وہ بھی تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے تاکہ اس میں کوئی بھی گھٹلیاں نہ پڑنے پائیں اس کو بلکل بڑھیاں سا سمودھ سا بیٹر بنا کر کے تیار کرنا ہے پھر ہم اس میں اور دودھ ایڈ کرنے والے ہیں تو یہاں پہ تھوڑا تھوڑا سا ڈال کر کے فٹا فٹ اسے مکس کرتے جانے آپ سپون سے یا پھر کسی سپیچولا سے وزکر کی مدد سے کیسی بھی اسے مکس کر سکتے ہیں لیکن پورا دودھ ایک بار میں نہیں ڈالنا ہے جب بھی بڑھیا سے مکس ہو جائے پھر ہم اس میں اور زیادہ دودھ ڈالنے والے ہیں تو اسے بڑھیا سے چلاتے ہوئے ہم ایک سار کر لیں گے تاکہ اس میں کسی طرح کی گھٹلیاں نہ رہ جائیں یہاں آپ دیکھ رہے ہیں میں نے پورا اچھے سے مکس کر لیا تھا تو اب ہم اس میں ایک کپ دودھ اور ایڈ کر رہے ہیں مطلب لگ بھگ ہم نے دو کپ یہاں پہ دودھ ڈال دیا ہے آپ چاہیں تو تھوڑا سا اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں بعد میں اب یہ کافی پتلا سا ہمیں دیکھ رہا ہے اب ہم گیس کا فلیم آن کریں گے اور لو فلیم پہ ہی اسے بیچ بیچ میں چلاتے ہوئے 5 سے 7 منٹ تک کوک کر لیں گے تھوڑا یہ گاڑھا ہو جائے گا تب تک ہم اسے پکانا ہے اور ایسے چھوڑنا نہیں ہے بیچ بیچ میں چلاتے جانا ہے تک کہ یہ تلی میں بلکل بھی لگنے نہ پائیں یہاں آپ دیکھیں بوائل ہو گیا ہے یہ اب ہم اسے چلاتے جا رہے ہیں تھوڑی تھوڑی سی تھکنس اس میں آنے لگ گئے لیکن ابھی زیادہ تھک نہیں ہوئے تو ہم اسے تھوڑا اور تھک کریں گے بہت زیادہ بوائل کرتے ٹائم تھک بھی نہیں کرنا ہے اور اسے سٹیج میں ہم نے یہاں پہ چینی ڈال دی ہے تو آپ اپنے سواد کے انسار چینی ڈال سکتے ہیں گھوڑ ڈال سکتے ہیں یا گھوڑ کا پاوڈر بھی آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم تھوڑے سے ڈرائی فروٹ ڈال رہے ہیں تو میں نے ایک کٹوری میں کسمس لی تھی وہ ڈال دی ہے اور بادام کی کترن ڈال دی ہے آپ کو جو ڈرائی فروٹ پسند ہے وہ آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں اور ابھی اسے اور کک کرنے والے ہیں تھوڑی طرح ہم اور پکائیں گے لاشٹ میں نہیں ڈالنا ہے ڈرائی فروٹ تھوڑا پہلے ہی ڈال دینا ہے تاکہ وہ بھی راگی کے ساتھ کک ہو جائیں اور یہاں پہ ہم نے اسے تھوڑی اور دیر کک کیا ہے اسے چلاتے جا رہے ہیں یہ راگی کی کھیر بن کر کے تیار ہو گئی اور ابھی آپ دیکھ پا رہے ہیں اس کی کنسسٹنسی تھوڑی تھیک ہو گئی تھی اسے تھنڈا کر لیا ہے بلکل تھنڈا ہونے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کتنی گاڑھی یہ کھیر بن کر کے تیار ہوئی ہے اور بہت ہی اچھی بنی ہے لیکن ہاں کلر اس کا تھوڑا سا ڈارک آتا ہے کیونکہ یہ راگی کی کھیر ہے تو اب ہم پھٹا پھٹی سے سرک کرتے ہیں اس کا کلر بھلے ہی تھوڑا سا ڈارک ہے لیکن بہت ہی زیادہ ہیلدی ہوتی ہے اور کھانے میں بہت ہی یمی ہوتی ہے اب ہم نے اس میں تھوڑا سا یا پھر آپ ملک کریم ڈال سکتے ہیں یا پھر ہمیں گاڑھا کیا ہوا دودھ ہم اس میں ڈال دیں گے یعنی کہ ربڑی تھوڑی سی اوپر سے ڈالیں گے تھوڑی سی بادام کترن یا ڈرائی فروٹ جو بھی چاہتے ہیں آپ ڈال سکتے ہیں اسے ڈالیں گے اور فٹا فٹ اسے تھنڈا تھنڈا کر کے سرک کریں گے بہت تیسٹی بھی لگتی ہے ساتھی اگر بچے پڑھنے چاہ رہے ہیں سکول تو ان کے برین کی ہمیں چنتہ رہتی ہے کہ ان کا برین بوسٹ کیسے ہو سکتا ہے ان کو کیسے دماغ تیز کریں گے تو ہم انہیں یہ کھیر کھلا سکتے ہیں تو ایک بار میرے طریقے سے آپ یہ کھیر ضرور بنائیے بنا کر کے بچوں سے لے کے بڑوں تک کسی کو بھی کھلائیں گے سب ہی کو یہ پسند آنے والی ہیں اسے بنائیے کھائیے ریسیپی کیسے لگی کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ میں till then bye bye have a nice day